دوستو اگر آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ڈیٹا ایسا ہے جو پرسنل ہے اس میں کچھ ایمیجز ہیں ہارڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں دوسروں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ڈیٹا کوئی اور دیکھیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنی کمپیوٹر میں ایک ڈرائی پر جتنی پارٹیشنز ہیں ان میں کسی ایک پارٹیشن میں ہمارا ڈیٹا ہو اور اس کو ہم لاک لگا لیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کوئی سوفٹر انسٹال کریں اور اس کو لاک لگائیں لیکن ویڈیوز سیون ایٹ اور ٹین کا بیلٹ ان فنکشن یہ ہے کہ اس میں ایک بیٹ لاکر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کسی سوفٹر کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو لگائیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی کسی بھی ڈرائیو ہے کوئی بھی پارٹیشن ہے اپنی ڈرائیو کی اس کو کس طرح آپ لاک لگا سکتے ہیں اور لاک لگانے کے بعد اگر کبھی اس کا پاسورڈ آپ بھول جاتے ہیں تو اس کو آپ نے ریکوور کیسے کرنا ہے اور دوسری بات اگر آپ کبھی اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اس لاک کو تو وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تو یہ ہم سٹیپ بے سٹیپ سارا کام کریں گے کمپیوٹر کی سکرین پر تو چلی چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اب ہم آ چکی ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر جس طرح پہلے میں اپنے کمپیوٹر کو اوپن کرتا ہوں مائی کمپیوٹر کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہ میرے پاس پہلے سے ایک ڈرائیو ہے جس میں میرا پرسنل ڈیٹا ہے میں نے اس کو لاک لگایا ہوگا اس کے بعد میرے پاس یہ تین ڈرائیوز ہیں میں ان میں سے کسی کو لاک لگانا چاہتا ہوں تو کس طرح لگاؤں گا یہ سارا پرسنس کس طرح ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں نے اس کو لاک لگانا ہے اب آپ نے کسی بھی پارٹیشن کو لاک لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس پر رائٹ کلک کرنا ہے آپ اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک آپشن چورا ہے ترن آن بیٹ لاکر تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ اس میں پاس ورڈ انٹر کریں گے جو آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اس پر چیک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر پاس ورڈ انٹر کریں گے پاس ورڈ آپ پر تو میں فی الحال جہاں پر اسے abcd123456 یہ پاس ورڈ دے رہا ہوں اپنے پھر سے پاس ورڈ کو انٹر کرنا ہے abcd123456 رینڈر کر کے اس کے بعد یہ ہے use my smart car to unlock ڈرائیو آپ نے اس کو چیک نہ کریں اس کے بعد آپ next کر دیں پھر آپ اس کو یہ جہاں پر یہ step سمینے والا ہے کہ یہاں بھی option ہے کہ اگر آپ کبھی پاس ورڈ بھول جاتے ہیں تو اس کو کس طرح recover کریں گے جب آپ پاس ورڈ یہاں پر لگانا چاہتے ہیں bit locker کو on کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک recovery کی ملتی ہے وہ آپ نہیں پر save کر لیں تو میں فی الحال اسے یہاں پر اپنے کمپیوٹر کی کسی ڈرائیو پہی save کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں کسی بھی document file کو select کر کے یہاں پہ save کر دیتے ہیں save کرنے کے بعد پھر آپ نے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد دوبارہ پھر next کرنا ہے پھر next کرنا ہے اور start encryption پہ click کر دینا ہے جب آپ start encryption پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ کافی time لیتا ہے تو encryption ہونے کے بعد یہ جو ہماری ڈرائیو ہے partition ہے اس کو lock لگ جائے گا اس کے بعد ہم اس کا further process دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو unlock کرنا ہے اگر ہم اس کا password بھول جاتے ہیں تو اس کو recover کیسے کرنا اور پھر اس کو delete کیسے کرنا ہے تو تب تک ہم wait کر لیتے ہیں کہ جب تک یہ مکمل ہو جاتا ہے سات آٹھ منٹ wait کرنے کے بعد اخر کار جو ہماری ڈرائیو ہے partition ہے اس کو lock لگ چکا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں lock لگ چکا ہے میں اسے close کرتا ہوں آپ نے اس کے بعد اس کو کر دینا close یہ اب lock تو لگ چکا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کمپیوٹر open ہے ہم نے اسے open کیا بھی لگایا تو یہ لگے گا نہیں کیونکہ ہم جب بھی دوبارہ کمپیوٹر open کریں گے تو یہ lock لگا ہوا گا جس طرح آپ اس stripe پہ دیکھنا ہے اس پہ lock لگا ہوا ہے تو یہ بھی ویش ہوگا تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کمپیوٹر کو restart کرنا اور اس کے بعد آپ کو دکھا دوں کہ آپ نے کس طرح اس کو recover کرنا ہے open کرنا ہے اور کس طرح اس کو delete بھی کر دینا ہے یعنی ختم کرنا ہے یہ میں بھی کمپیوٹر کو restart کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کیسا ہوتا ہے کمپیوٹر restart ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس bit locker کو open کرتے ہیں manage کرتے ہیں اگر اس کو recover کیسے کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے PC کو open کرتے ہیں PC کو open کرنے کے بعد جہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو lock لگایا تھا اور یہ لگ چکا ہے اور اب ہم جب اس سے double click کریں گے جہاں پہ ہم password enter کریں گے تو یہ open ہو جائے گی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اسے recover کرتے ہیں اسے back کرتا ہوں میں افرد کرنے کے اس کا password ہم بھول چکے ہیں اور اس کو ہم نے unlock کرنا ہے تو کس طرح کریں گے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے جو آپ نے save کی تھی recovery کی وہ کہاں پہ ہم نے save کی تھی document میں شاید save کی تھی ہاں یہ رہی وہ فائل یہ ہے اس کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد میں سے desktop پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس bit locker recovery کیا چکی ہے اس کے بعد my computer کو open کرتے ہیں open کرنے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں اس پہ double click کرنا ہے آپ نے جب double click کریں گے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی password enter کریں گے تو میں unlock کروں گا تو یہ password incorrect ہے اور میں نے اس کو recover کرنا ہے تو کیسے کروں گا یہاں پہ more option پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ enter recovery کی یہاں پہ 48 digit کی recovery کی ہے جو ہم یہاں پہ enter کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے recovery کی جو ہے اس کو copy کرنا اور یہاں پہ paste کرنا ہے وہ پڑی ہے ہماری desktop پہ desktop سے ہم اس کو کر لیتا ہے copy یہ ہے وہ کی اس کو open کریں گے open کرنے کے بعد یہاں پہ بہت کچھ لکھا ہوئے لیکن آپ نے یہاں پہ جو لکھا ہے recovery کی یہاں پہ یہ آپ کی recovery کی ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کو کر لینا ہے copy copy کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے my computer کو open کر لینا ہے اور جس بھی drive کو آپ نے open کرنا ہے یہ ہے وہ اس کو click کریں گے more option پہ click کریں گے enter recovery کی اور یہاں پہ آپ اسے کر دیں گے paste control وی پریس کر کے جب کنٹرول وی پریس کریں گے تو enter ہو چکی اس کے بعد آپ کریں گے unlock پہ click تو یہ unlock ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں یہ unlock ہو چکی ہے اب یہ unlock بھی ہو چکی ہے recover بھی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے remove remove کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد یہاں پہ کرنا ہے manage bit lock اور یہاں پہ آپ password change کر سکتے ہیں پاسورڈ کر دیں گے لیکن اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ختم کیسے طرح کرنا ہے یہاں پہ manage bit lock پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ turn off bit lock کر دینا ہے جب آپ اس پہ click کریں گے turn off bit lock کر دیں تو یہ off ہو چکے اب دیکھیں کوئی block نہیں ہے تو یہ سیمپل کسی بھی partition کو lock کرنے کا آپ اس طرح بڑی آسانی سے lock کر سکتے ہیں اور اسے unlock کر سکتے ہیں recover کر سکتے ہیں پھر اسے delete بھی کر سکتے ہیں اس کا password change بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی software install کی Windows 7 8 10 میں built in function ہے بڑی آسانی سے lock لگ جاتا ہے اور آپ کو کسی بھی external install کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی